ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا میز بار اور دوست امتیاز رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا فیوریٹ یوٹیوب چینل انورٹرز بائکر دوستو آج کی ویڈیو ہونے والی ہے بہت ہی زبردست بہت ہی یوسفل اگر آپ کشمیر آ رہے ہیں یا کشمیر کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں یا آپ ایک کشمیری ہو تب بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آج میں آپ کو لے کے جاؤں گا کنکوش رسٹورنٹ جو کی کشمیر کے باقی رسٹورنٹ سے کمپلیلی ڈیفرنٹ ہے ہم آپ کو دکھائیں گے کی کشمیر کے ونٹر فوڈز کیا ہے کشمیری لوگ سردیوں میں کیا کھاتے ہیں وازوان کا نام آپ نے سنو ہوگا اس کے بغیر بھی کشمیر کے جو بھی ونٹر فوڈز ہے ٹرسٹ می اس میں ایسے بھی کچھ کشمیری کھانے ہیں جو میں نے بھی کبھی کھائے ہی نہیں ہیں تو جانیے ہمارے کشمیر کے کلچر کے بارے میں اور کشمیری ونٹر فوڈ کے بارے میں تو بینہ ٹائمز آئے کیے چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہو تو یہ جان لیجئے کہ ہمارے چینل کا مقصد صرف اور صرف ضرورت مند اور یتیم بچوں کے مدد کرنا ہے آپ بھی ہمارا ساتھ دیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل نوٹفیکشن آئیکن کو دبا کے ویڈیوز پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ویڈیوز پہ جتنے بھی آنے والے ایڈز ہیں ان کو سکپ نہ کیجئے کیونکہ ان سے ہی ملتے ہیں پیسے اگر آپ ان کو سکپ کریں گے تو ہم کیسے ہلپ کریں گے گریبوں کی تو پلیز ایڈز کو سکپ نہ کریں اور ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سو آج میں اپنے پاکٹ روکٹ میں آیا ہوں کونگ پوش اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جو کشمیر کی آثنٹک ڈشز ہیں آپ کو یہاں پر وہ ساری آویلیبل ملیں گی تو چلیے چلتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں اس ریسٹرانٹ کو میں نے سوچا یہاں پہ زیادہ شور شرابیں نہیں ہوگا اس لئے میں شام کے ٹائم میں آیا ہوں اور جو دوسرا ریزن یہاں شام کو آنے کا ہے وہ یہ تھا کہ اس کا لک دیکھئے یہ بنایا گیا ہے بلکل ہاؤس بورڈ کی طرح اور ایک اور جو میں نے اچھی چیزیں یہاں نوٹس کی ہے جو باقی ریسٹرانٹ میں نہیں ہوتا آپ دیکھیں کہ یہاں پہ سٹیرز انہوں نے دیا ہے لیکن جو ہمارے سپیشلی ایبلڈ بھائی بہن ہیں ان کے لئے الگ سے ایک ریمپ کا ایکسس بھی دیا ہے یہ اس کا سراؤنڈنگ بنایا گیا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ دیکھئے چلیے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس ریسٹرانٹ کی خاصیت سو یہ اس کا فرنٹ ہے یہ بلکل ہاؤس بوٹ کی طرح ہی بنایا گیا ہے اگر آپ ڈلے کے کسی ہاؤس بوٹ میں بھی انٹر کریں گے تو آپ کو ایڈنٹیکل اہسا ہی سیٹر وہاں پہ بھی ملے گا اور ہیئے وی کام تو دیکھیں دس از فورس لک آئی ہوگ کی کیمرہ جسٹس کر پائے یہ سب کشمیری ہینڈی کریفٹ سے جو بھی آپ کو یہاں دیکھ رہا ہے یہ سب کشمیری کلچر کو ہی رفلیکٹ کر رہا ہے یہ سب کچھ یہ آپ کو جو چیز بھی دکھے گی کشمیر کے کلچر کو دکھاتا ہے یہ دائننگ ایریاز ہیں یہاں پہ یہ ہمارے بھائی جانے جو اٹینڈ کرتے ہیں آپ جیسے بھائیوں کو یہاں پہ اور بائی دوئل میں نے کہا تھا یا کچھ فیسٹیویل بھی ہو رہا ہے تو یہ بھی بہت اچھی چیز ہے اس کے بارے میں بھی سر ہم کو انفرمیشن ضرور دیں گے اس سے پہلے میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں تو یہاں پہ بھی سیٹنگ ارنجمنٹ ہے یہ کشمیری لال ٹین ہے ابھی بجلی چلی گئی لائٹ چلی گئی and I thought you know this was looking really awesome تو میں نے کہا کیوں نہ اس کو بھی کیپچر کر لے just see how beautiful it is looking so this is basically کشمیری کھوہ اور جاپ کو اس میں چھوٹی چھوٹی لال کلر کی ڈنڈیاں دکھ رہی ہے یہ سیفرن ہے جس کو ہم کسر بھی کہتے ہیں اور کشمیری میں اس کو کونگ کہتے ہیں اور جو میں نے کہا تھا کونگ پوش اس ریسٹورنٹ کا یعنی کی وہ فول جو سفرن کا ہوتا ہے اس کو کونگ پوش بولتے ہیں واو کیا خوشبو آ رہی ہے سو فرنڈز چلیے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں کا ٹیرس اور اگر آپ کو یاد ہوگا سٹارٹنگ میں میں نے کہا تھا کہ اس ریسٹورنٹ کی ایک اچھی بات مجھے یہ لگی کہ جو بھی سپیشلی ایبلڈ ہے ان کے لئے ریم کا ایکسس یہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا تو چلی ہم ٹیرس پہ جا کے دکھاتے ہیں آپ کو کی کیسا ویو یہاں سے آپ کو دکھتا ہے یہ ایک اینٹری ہے جو بھی بند ہے اور وہ ایک اور اینٹری ہے اوپر آنے کی یہ یہاں پہ بیٹھنے کا ارینجمنٹ ہے اور یہ یہاں سے بیوٹیفل ویو ہے یہ نیو زیرو بریج ہے اور یہ والا اولڈ زیرو بریج ہے اور اوپر جو پہاڑ پہ آپ کو دکھ رہا ہے وہ شنکرہ چارے کا مندر ہے اور سامنے جہلم کا ریور ہے تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے اس ٹائم کشمیری کہوہ پینے کا الگ ہی مزہ ہے جو لوگ پانی سے ڈرتے ہیں لیکن ہاؤس بوٹ میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی بہت اچھا آپشن ہے اب یہاں آ کے اس ہاؤس بوٹ میں کھا پی سکتے ہیں اور یہاں سے آپ کو بیوٹیفل نظارے بھی دیکھنے کو ملیں گے تو اٹس ورث او وزٹ اگر آپ شنکرہ آ رہے ہیں تو ایک بار ضرور آئیے میں پرموٹ نہیں کر رہا ہوں بھائی اس اس نوٹ اپیڈ پرموشن مجھے اچھا لگا ہے اس لئے میں آپ لوگوں سے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں جیسے کہ آپ سے پرومیس کیا تھا اس ریسٹورنٹ کے بارے میں جو بھی انفرمیشن ہے سر ہمیں بتائیں گے تو سب سے پہلے سر کا نام جان لیتے ہیں جناب آپ کا نام کیا ہے میرا نام عبدالاہد ہے جزاک اللہ میں جے کے ڈی ڈی سی شیف ہوں یہاں پر کھوش ریسٹورنٹ ہے جی جناب تو آپ ہمیں بتائیں گے اس ریسٹورنٹ کے بارے میں یہ ریسٹورنٹ باقی ریسٹورنٹ سے کیسے دی پر ایڈی الفرنٹ ہے الگ کیسے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی کشمیری قدر ہے جو بھی ہم کشمیری ونٹر میں استعمال کرتے ہیں سردیو میں کھاتے ہیں پہلے تو ملاء یہاں پر راستہ تین مینے چار مینے باند رہتا تھا تب ہمارے بزرگ لوگ یہ کھاتے تھے سخی سبزیاں جیسے کہ اللہ حج قدو سکھا کر کھاتے تھے ٹماٹر تو سکھا کر کھا دے تھے تو وہی دوبارہ یہاں پر ہم نے سٹارٹ کیا ہے ٹوریزم کے وسادت سے جے کے ٹیڈی سی چلا رہا ہے تو اس میں ہمارے سیکٹری صاحب نے ہمارے ایمڈی صاحب نے جو بھی ہمارے آفیسرز ہیں انہوں نے بہت ہی محنت کی اور اس کا نتیجہ یہ ریسٹرنٹ ہے جو کہ مجھے لگتا ہے جمہو کشور میں پہلا ریسٹرنٹ ایسا ہوگا جو بلکل ایتھنٹک ہے جو کشمیری فوڈ ہیں کشمیری فوڈ کے لیے ایتھنٹک فوڈ کے لیے اور سب سے بڑی بات یہ جو بنایا ہے یہ بلکل ایک ہاؤس بوڈ جو کہ زمین پر ہوگا پانی میں نہیں زمین پر ہے اور اس کو فیلنگ ایک دام ہاؤس بوڈ جیسی ہے سو سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہاں پہ کھانے ہیں وہ سارے کشمیری ایتھنٹک کھانے ہیں جو پہلے کشمیری لوگیاں کھاتے تھے تو آپ نے وہی ان چیزوں کو انٹروڈیوز کیا ہے اس ریسٹرنٹ میں بلکل بلکل اور ویسے میں یہاں پہ یہ کچھ بہت ساری چیزیں رکھی ہیں کیا آپ ہم کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے جو یہاں پہ چیزیں رکھی ہیں بلکل بلکل اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جیسے کہ ہمارے لال میرچ ہے سکھاکر لال میرچ ہے تو اس کو بھی ہم ایسے ہی سبزیوں میں یوز کرتے ہیں جیسے کہ سابوت ہی یوز کرتے ہیں یا پیسکے بھی یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا ایک ستو ہے اچھا اس کو ستو بھولتے ہیں نمکم چائی کے ساتھ ہوں یہ کوج بہت ستو میککا اس کاصھ موول یہ نمکچائے پہ جو چیز ہیں توج بھول ٹھول یہ سنتھیٹک نہیں ہے یہ پھول اس کو کلر کے نیچرل ماشاءاللہ اس کے بعد یہاں پر کوئی الہچے لکھا ہے یہ الہچ ہے یہ کدو کو سکھا کر جو لانگ کدو ہوتا ہے اس کو سکھا کر اس کو بناتے ہیں اس کے بعد یہ بوم کہتے ہیں اس کو بوم یہ بوم ہے اور اس کو بھی ہم سردیوں میں مجھے نہیں لگتا ہے آج کل کھاتا ہوگا مگر سردیوں میں پہلے ہی بہت ہی میں صحیح بتا ہوں تو مجھے بھی نہیں اس کا بہت ہوں میں بین کشمیری میں مجھے خود یاد نہیں میں نے کبھی زندگ میں بوم بھی کھایا ہے اس کے بعد یہ گوگجی موس چھوٹی چھوٹی جو شلگم ہوتی ہے اس کو ساگ کے سمید ہم سکھاتے ہیں اس کا ساگ بھی ساتھ ہے اور اس کے ساتھ یہ اپنی شلگم بھی ہے سکھا کر تو اس کو ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں کیا بات ہے اور یہ یہ سکھا ساگ ہے سکھا ہوا ساگ ہے اس کو بھی ہم سردیوں میں ہی یوز کرتے ہیں کیا بات ہے یہ بوم سونٹ اس کے بارے میں میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بوم سونٹ ہے کوئنز ایپل کہتے ہیں یہ تو اپنا لائسن ہے اور یہ کیب کہ مالش کرتے ہیں بینگن سکھا کر اب دنیا سکھا ہوا بینگن ایک جیز ہے یا پران سکھا ہوا ہے یہ سوٹس میں آرا کا ف brushed سکھا کر ہے یہ بھی شلگم ہے سکھا کر رہا ہے اس کے ساتھ ساگ نہیں ہے یہ رسی میں ڈالا ہوا ہے یہ رسی میں ایسے لٹک لٹک کے اس کو سکھا دے ہیں یہ ہند ہے یہ ایک اور سبزی مجھے یاد ہے یہ پہاڑوں سے پہاڑوں سے لاتے ہیں اور یہ ہے ہوگا اس کو ہم کشمیری میں ہوگا اوڈ کہتے ہیں جیسے چھوٹی چھوٹی فش چھوٹی چھوٹی مشلیاں سکھا دے ہیں پھر اس کو صاف کر کے بناتے ہیں اور یہ ٹاماتر سمجھ گیا یہ سکھا ہوا ٹاماتر سکھا ہوا ٹاماتر تو بہت سارے دوست یہ سونچوں گے کہ ان سبزیوں کو سکھایا کیوں گیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں یہ سکھایا کیوں گیا ہے سکھایا اس لئے گیا ہے کہ یہاں پر سردیوں میں جب برب باری ہوتی ہے تو دو مینے تین مینے پہلے رستہ بند رہتا تھا رستہ بند رہنے کے وجہ سے یہاں فرش سبزی آتی نہیں تھی اور فرش سبزی یہاں بندی نہیں تھی برب کے وجہ سے ٹھیک تب جا کے اس کو کھایا جاتا تھا یہ سوکھی سبزی جو رکھی ہے اچھا تو بیسکلی جو اب یہ رستہ ٹھیک ہو گیا اب فرش سبزی آ رہی ہیں اس لئے کشمیری لوگ ان چیزوں کو بھولی گئے ہیں بھولی گئے تو یہ جے کے ڈی ڈی سی کی ایک اور کوشش ہے جو ہمارا کلچر تھا جو لوگ کھاتے دیئے یہ بیسکلی ونٹر فوڈ ہے یہ سبزیوں رستہ کھل گیا جاتا رستہ بن نہیں رہتا باہر سے آتا ہے اس لئے لوگ محنت بھی نہیں کرنا چاہتے ان کو سکھانے میں تو آپ اسی چیز کو پھر سے زندہ کرنا چاہتے ہیں اس کلچر کو ہمارے سیکٹری صاحب کی بہت ہی زبردست کش ہے کہ یہاں پر یہ ریسٹورنٹ چلنا چاہے ایتھنٹک فوڈ کا جو کہ کشمیری بھول گئے ہیں وہ دوبارہ واپس آئے ہمارے زندگی میں کیا بات ہے اور یہ ایک بہت اچھا آپشن ہوگا جو ہمارے ٹوریسٹ پر آتے ہیں باہر سے ان کے لئے بہت اچھا آپشن ہوگا یہاں ان چیزوں کو دیکھنا کھانا پینا ان کو ٹیسٹ کرنا کشمیر کا کھانا تو ہر جگہ فیموس ہے ورلڈ فیموس ہے مگر اس میں وازوان زیادہ 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 وازوان تو ہائی ہے مگر یہ جو فوڈ ہے یہ تو ہم بولی گئے کشمیری بھی بول گئے جبک یہ کشمیر کا اپنا کھانا ہے یہ چیزیں تو ڈلی میں تو چیزیں ملیں گے بھی نہیں ان کو تو پتا بھی نہیں ہوں گے چیزیں اور جیسے کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں یہ چیزیں کونسی بارتن ہیں یہ تامبے کے بارتن ہے جیسے کہ یہ ہاتھ دونے کے کام آتا ہے جو بھی گیسٹ آتا ہے تو ہم اس سے ہاتھ دلاتے ہیں کیا بات ہے ماشاءاللہ تو گیسٹ آتا ان کو بٹھا کے پھر بٹھا کے ہاں پھر ان کو ہاتھ دلاتے ہیں یہ وہ ترامی ہے جس میں ہم کھانا سرو کرتے ہیں اور بائش اب اتنا بڑا پلیٹ ایک بندے کے لئے کیا یہ چار بندے کیا چار بندے کے لئے چار بندے ایک ساتھ چار بندے ایک ساتھ چار بندے کھاتے ہیں ان کے لئے ہم یہ جوٹا نہیں ہوتا نہیں جوٹا نہیں ہوتا کیونکہ ہم لوگوں کو عادت ہوتی ہے یہ سنگل والا جو الگ کھانا چاہے گا اس کے لئے تو بہت سی چیزیں ہم نے کشمیری بھی کلچر کے بارے میں جانی اور ان فیکٹ یہ ہے وہ چھوٹا سا چمچہ جو ہمارے شیف یہاں یوز کرتے ہیں جو آپ کو دکھ رہا ہو گئے یہاں پہ یہ تانبے کے باتے ہیں یہ بسکلی کشمیر میں شادیوں میں یوز ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو ڈیلی یوز بھی ہم کر لیتے ہیں جسے وہ چمچ وہ ڈیلی یوز والے ہوتے ہیں یہ ڈیلی یوز والے ہوتے ہیں یہ شیف والے ہیں یہ روز استعمال نہیں ہوتی لیکن یہ ہے شادیوں فنکشنوں میں یہی چیزیں یوز ہوتی ہیں یہاں کا جو کھانا ہے یہاں پہ کیا کیا بھی مل رہا ہے یہاں پہ اس وقت مل رہا ہے ہندی کوکر اللہ اچتماز اور مل رہا ہے اور مل رہا ہے کشمیری کہا کیا بات ہے نمکین چائے گوگج آر تو زمری ٹھول زمری ٹھول بسکلی انڈا ہوتا ہے اس کو کشمیری پر زمری ٹھول کہتے ہیں تو جو بھی یہاں ابھی منیو ہے سب کشمیری آثنٹک منیو ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے سردیو والا ہے تو گرمیوں میں تو لوگ ہندھ کھانا نہیں چاہیں گے تو کچھ پلانز ہیں گرمیوں میں کچھ چینج کریں گے انشاءاللہ جب گرمی آئے گے سیزن کے حساب سے یہ چینج ہو جائے سیزن وائز یہاں منیو بھی چینج ہوتا رہے ماشاءاللہ تو اگر اسٹیم کوئی آگا تو ان کو سردیوالے کھانے ملیں گے سردیوالے کھانے ملیں گے کیا بات اور کھانا سر آپ جیسے وہ آپ نے چھوٹی ترامی دکھا دی اس میں سرو ہوتا ہے اس میں سرو ہوتا ہے اور اگر کوئی کشمیری فیملی آگئی ان کے لئے اس میں بھی کھا سکتے ہیں آپشن یہ بھی ہے ماشاءاللہ پلیز بتائیں گے کہ یہ ریسٹورنٹ کہاں پر ہے ایڈرس اگرن کو آنا ہے جو بھی آئیں گے جو یہ کشمیری کی بہت فیمیس جگہ ہے نا لال چوک لال چوک وہاں سے کتنا دور ہوگا سر یہاں لال چوک سے یہاں کوئی ایک کلومیٹر رکھ رہے ہیں بلا آرام زگر آٹو والا سو پچاس روے میں پہنچا لے گا سو پچاس روے میں پہنچا لے گا لال چوک سے سر تو یہ تھے ہمارے سر جنہوں نے آپ کو ساری انفرمیشن دی ہے نوٹ آلی ریسٹورنٹ میں کیا کیا اویلیبل ہے جنہوں نے آپ کو کشمیر کے ونٹر فوڈز کے بارے میں بہت ساری انفرمیشن دی ہے جو آپ لوگوں کے کام آ سکتی ہے اور بائی دے بے سر آپ نے بتائی نہیں یہاں ٹائمنگ کیا اور یہ کب کب کھلا رہا تھا سر یہ صبح سات بڑے سے رات دس بڑے تک کھلا رہا تھا اور ہر دن یا کوئی چھٹی بھی ہوتی ہے سر ہاں نہیں ہے اس میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے بیٹ دیوالی اید ہر دن ہر دن کھلا رہا ہے بہت 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 سار آپ نے اپنا کمتی سامنے دیا تھنکیو سو بہر مچ سار بہت بہت شکریہ سار شکریہ آپ کا بہت 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 شکریہ سلام علیکم یہاں آیا اور نمکین چاہی نا پیوں تو آنا بیکار ہے یہ کہاں کشمیری چاہی یہ آپ کو بالکل لپٹن کی طرح دکھ رہی ہوگی یہ آپ کو بالکل لپٹن کی طرح دکھ رہی ہوگی بہت بہت دیفرنس بیٹوین کھا ہے کہ کھاں میٹھا ہوتا ہے اور یہ نمکین چاہی ہوتی ہے اور ہر کشمیری فیملی نمکین چاہی ہی پیتی ہے سو میں بھی مورنگ میں یہی پیتا ہوں تو آپ یہاں آئے تو اس کو ضرور پینا جناب سلام علیکم جزاکاللہ میرے گام تنویر احمد ہے جزاکاللہ آپ یہاں کے کھانے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے تنویر صاحب جو کشمیر کا ہوگا ان کو اپنی ٹریڈیشن کے ساتھ اپنے پکوانوں کے ساتھ اپنے کھانوں کے ساتھ اور اپنی لائف سٹائل کے ساتھ محبت ہوگا اس رسٹورنٹ میں مینیجر صاحب شہف ہے یا ویٹر سے جیسے ہیں مجھے ابھی کشمیر میں اتنے رسٹورنٹوں میں گیا ہوں یہ میں نے سپرک دیکھا ہے یہاں کھانے کی بات ہے تیسٹی بہت ہوتا ہے جو بھی میرے فرنڈز ہیں جو بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے یہاں بہت ہوتا ہے یہاں بہت ہوتا ہے یہاں بہت ہوتا ہے بہت بہت شکریہ سر آپ نے اپنا کیمتی سمیہ دیا بہت ہوتا ہے سو فرنڈز مجھے امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی بہت ہوتا ہم نے کھنگ پوش رسٹورنٹ کو ایکسپلور کیا بہت ہم نے کشمیر کی کلچر کے بارے میں بھی بہت ساری باتیں جانیں اور میں بہت بہت شکر گزار ہوں یہاں کے منیجر صاحب یہاں کے شیف صاحب ویڈر صاحب اور جو یہاں پہ ایک ریگلر کسٹومر صاحب ہیں انہوں نے بھی آپ کو بہت ساری اپورٹن انفرمیشن دی اس رسٹورنٹ اور ہمارے کلچر کے باتے میں سو فرنڈز اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو پلیس اس ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹفکیشن آئیکل کو دبانا نہ بولیں اگر آپ کے پاس کوئی کوئری ہے یا آپ کوئی ساجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کریں ہم انسٹرگرام پہ بھی آویلیبل ہیں ہمارا ڈینوکٹرز ڈانٹ بائیکر ہے آپ وہاں بھی ہمارے ساتھ جوٹ سکتے ہیں تو آج کے لئے اتنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں میں امتیاز رفیق ٹیم انوکٹرز بائیکر سے سائننگ آف ٹیک کیئر بابا